ہلو ایبریوان آج کا یہ پروگرام بہت خاص ہے اس میں ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ ویٹ لیوز کرنا مشکل نہیں بہت آسان ہے کتنا آسان ہے یہ ڈاکٹر شبانہ ناز آج کی ویڈیو ہم بتا رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے ویٹ لیوز کرنا کیسے اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا ہماری اس پروگرام کو لائک کرنا ہوگا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ہمارا فیس بک پیج جو ہے اس پر بھی جا کر لائک کر کے کمیٹس لکھنا ہوگا ہمیں ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر فالو کرنا ہوگا ویٹ لیوز کرنا دنیا کا سب سے آسان کام آج کی اہم خبر ہلو ایبریوان میں ہوں شفاق جافری آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی اور اس کا یہ خاص پروگرام جو کہ بڑی تیزی سے مقبولیت کیے جو ہے راستے جو ہے تیہ کر رہا ہے اور یہ جو آپ کو خوبصورت سب مسکراتا ہوں چہرہ نظر آ رہا ہے میں شروع سے ہی آپ کو ان کے ساتھ ملوا دوں کیونکہ آپ نے اتنی ساری فرمائشیں کی ہیں میں اس میں سے اتنی فرمائشیں پوری کر پاؤں پہلے تو ہم ویلکم کر لیتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر شبانہ ناز کیسے ہیں آپ مبارکم اسلام میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کی وجہ سے پہلے اندر کچھ چینج آیا موٹیویشن آئی اور حرکت میں برکت ہوئی جو آپ کی لاسٹ اپیسوڈ میں تھا کہ آپ نے تیزی دکھانی ہے تو ہم آپ کی جیسی تیزی تو نہیں دکھا سکتے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی تھوڑے فاسٹ ہو جائیں ایکٹیویٹی کو فاسٹ کر دیجے آپ لوگ ایکٹیویٹی کو فاسٹ اچھا اب بہت سارے سوالہ آتا ہے بہت ساری پرابرمز ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس شورٹ ٹائم ہوتا ہے تو ہم ایک ایک کر کے بات کرتے سو آج کی پرابرم کچھ یوں ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ویٹ روز کیا اور بڑی مطلب آپ کی تنی ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں اور جنہوں نے ان کے عمل بھی کیا لیکن جب ویٹ روز کر کے جسے آپ نے کہا سٹک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنی ہے تو کچھ نے میری طرح ایکسرسائز کر کے اور ہیوی ڈمپلز اٹھا کے اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا اب آپ ایک فیزیو تھرپس بھی ہیں آپ دوسرے حساب سے بھی بہت ساری گائیڈ لائنگ دیتی ہیں تو اب ہم کیا کریں کہ جب ہمارے پینس باڈی میں بڑھ جاتے ہیں ایکسٹرا یا غلط ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے پھر اس کا حل بتائیں کیا ہوگا اس کے بہت سارے حل ہیں دیکھیں ہر چیز کا حل اگر ہم نے اسے خود خراب کیا ہے تو اس کا حل بھی ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے یا اگر وہ چیز خراب ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دم پریشان ہو جائیں ایک دم سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں اور اپنی باڈی کو جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف اسٹیم اپنی جو اپنی نظر میں اپنی باڈی کا جو ایمیج ہے اس کو گرنے نہ دیں سب سے اہم چیز یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دبلہ ہو گیا یا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت موٹا ہوں اور یہ کہ مسجلز لوس ہو گئے شاید ہم ایسے نظر آ رہے ہیں آپ اس چیز کو بالکل ختم کر دیں سب سے پہلی بات تو یہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پسند کرنا سیکھیں جب آپ اپنے آپ کو پسند کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کو پسند کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پسند پر نہ جائیں ٹھیک ہے کنسیڈر کرتا ہے لوگوں کی اپینین کو بھی آپ لوگ کنسیڈر کریں لیکن دیکھیں آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہے لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے لیکن جو چیز خراب ہوگی وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے جس سے کیا ہوگا آپ جو ہے اگدم سے نیچے کی طرف آ جائیں گے جو موٹیویشن لیول ہے جو آپ کے اندر ایک انرجی ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ کم کیا تو آپ جب آپ اتنے سٹرونگ ہیں آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے اتنے کیجیز گرا لیے پیشہ غلطی ہو گئی چلیں پروپر ہر انسان کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں بچوں سے ہو جاتی ہیں بڑوں سے ہو جاتی ہیں تو غلطی سدھارنے کے اللہ تعالی نے ہمیں کئی موقع دی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اتنے پریشان ہو جائیں کہ جو آپ نے اچیف کیا ہے آپ اس کو بھی بھول کے آپ اس بری طرف چلے جائیں جیسے کہ ہمارے جی ہمارے ایک پروفیسر تھے بہت بڑے تو وہ ہمیں جب پڑھایا کرتے تھے تو وہ ہمیں صرف ایک بات کہتے تھے کہتے تھے دیکھیں آپ پورا کمرہ صاف کر لیں آپ پوری سٹراغل کریں پورا دن لیکن کہیں پہ ذرا سی گندگی ہوگی تو جو مکھی ہے اگر وہ آ گئی تو وہ پورا صاف کمرہ چھوڑ کے اس گندی جگہ پہ جا کے بیٹھے گی تو جو لوگ آپ کو نیگٹیو لوگ ہیں یا جو اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے یا کوئی کرواتا ہے آپ کو فیل کہ بھئی آپ نے ایسا یہ تو آپ اس پہ مت جائیں کیونکہ لوگ اگر آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اسے کوئی آپ نے اپنی موٹیویشن لیول خود اونچا رکھنا ہے خود آپ نے اپنے آپ کو تو یہ سب سے پہلی چیز کوئی بھی چیز اگر آپ کی ہو گئی آپ نے جذبہ یہ رکھنا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا لپا کی مدد سے سب سے بڑی بات یہ اور یہ ہے کہ اگر دیکھیں اب آپ نے کرا کام ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت سی غلطی جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک دم ہم لوگ کیلوریٹ پہ آ جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ کیلوریٹ پہ آ گئے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو پروٹین ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا آپ کا پروٹین آپ نے کم لی جو کہ پروٹین جو ہے مین جو ہے وہ بلوک ہے بلوک ہوتا ہے ہماری باڈی کا آپ کی باڈی سے پروٹین کم ہو گئی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا گلائکوجین جو ون پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے مسل کا کانٹینٹ ہوتا ہے ون پرسنٹ گلائکوجین یا اسٹور فارم میں جو کلوکوز ہے وہ آپ نے اس کا لوس کرا آپ نے اس کی پروٹین لوس کی آپ نے ہم مسل کو کمزور کر دیا جب آپ کے مسل کمزور ہو گئے آپ نے ان کو خوراک پوری نہیں دی آپ نے ان کو انرجی جو ہے وہ ان کی آپ نے لے لی تو اس کی مسل کی سب سے بڑی انرجی جو ہے وہ ہوتی ہے ایکسoserائز ایکسرسائز جو ہے وہ مسل کے اندر ایک سٹرینٹھ لے کر آتی ہے اور مسل جب آپ کے ویک ہوتے ہیں جب مسل ویک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا مسل تھکن میں جاتا ہے فٹیغ ہو جاتی ہے آپ کی مسلس کی اور اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسکلو سکیلٹل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں مسکلو سکیلٹل ڈیس آرڈرز کہتے ہیں مسلس اور بون کیونکہ ہر مسل جو ہے وہ بون سے اٹیچ ہوتا ہے کوئی بھی مسل جو ہے وہ اوپر نہیں ہوتا اور مسل جو ہے وہ بون کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو جب آپ کے مسلس بھی ہوتے ہیں automatically اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو لیگامیٹس کے پرابلم لیگامیٹس جو ہیں دونوں ہڈیوں کو جڑانے جڑنے والے کنیکٹیو ٹیشیوز ہوتے ہیں ان کو ہم لیگامیٹس کہتے ہیں تو لیگامیٹس کی انجریز آپ کو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے جوائنٹ ڈیزیزز جوائنٹ ڈیزیزز میں جیسے ڈی جنریٹیو چینجز جو ہیں آپ کی غلط ایکسرسائز کرنے سے آپ کی بونز میں ویر انٹیر کوٹ کوٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے مسلز کی مسلز کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس کو میکینیکل پین یعنی موفمنٹ سے جب آپ بیٹھیں گے غلط پوزیشن میں تو آپ مطلب یہ کہ آپ کے مسلز ویک ہو گئے آپ نے ڈیزیزز کیا آپ کی بونز کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا اب اگر یہ سب کچھ ہو گیا پہلے تو آپ کو دیکھیں کوئی چیز کریکٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے تو جب آپ کو اس کی ایسی کانٹر انڈیکیشن پتا چلیں گی نقصانات پتا چلیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کو یہ سینس ہوگا کہ ہم نے اس چیز کو کیسے روکنا ہے تو اگر آپ کے مسلز ویک ہوتے ہیں یہ بات اب آپ سب لوگ سمجھ دیں کہ ڈائیٹ کرنے سے جو ہے صرف آپ کا وزن کم نہیں ہوتا ڈائیٹ کرنے سے وقتی طور پہ جو ہے جس تیزی سے آپ وزن کم کرتے ہیں اس تیزی سے وزن واپس آئے گا یہ ذہن میں رکھیں لو کیلوری ڈائیٹ لو فیٹ ڈائیٹ لیکن اگر آپ ایک پروپر ڈائیٹ کرتے ہیں پروپر گوڈ نیوٹریشن جو ہے ون تھاوزنڈ کیلوری سو آپ لیں ایکسرسائز کریں ایکٹیویٹی کریں پانی بہت زیادہ پی یں اور آپ جو اچھے کابز لیں آپ ایک بیلنس ڈائیٹ لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے لو کیلوری ڈائیٹ لے لی تو آپ اپنی باڈی کے ساتھ کتنا ضرم کر رہے ہیں آپ کے جو مسلز ہیں اس میں فیٹ بھی شامل ہے آپ کے کارب بھی شامل ہوتے ہیں یہ ساری ریکوائرمنٹ ہے ہماری باڈی کی جب آپ یہ ساری چیزیں اس چیز میں سے نکال لیں گے تو وہ چیز کھوکلی ہو جاتی ہے تو اب آپ نے جو ہلتی کری اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے مسلز کے لیے جو ہے وہ آپ نے سٹرنسننگ جو ہے ایکسرسائز اگر آپ کو درد ہو گیا فرض کریں اگر آپ کے شولڈر میں درد ہو گیا کمر میں درد ہو گیا تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا پروپر اگزیمنیشن اپنے فیزیو تھرپس کے پاس جا کے کرانا ہے خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں یہ کوئی مسل آپ کا انفلیم ہو گیا ہے یا کوئی اووریوز کی وجہ سے کوئی لگامنٹ تو آپ کا نئی ڈیمیج ہو گیا اگر ان کیس آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس جو ہے ویسے ہی درد ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اووریوز جو ہے اوور ہیڈ موومنٹ جو ہم کرتے ہیں نا ایکسرسائز کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں تو ہمارے یہ کف روٹیٹرز جو ہے وہ کف روٹیٹرز یہ گول ہماری رنگ ہوتی ہے شولڈر کے اوپر کف روٹیٹر مسل جی کف روٹیٹرز جو ہے وہ وہ مسل ہمارے ایفیکٹ کیونکہ ہم اس رینج سے زیادہ ایک دم وام اپ کیے بغیر ہم نے ایکسرسائز کر لی ہر مسل کی ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے اس میں اس کی سٹرنٹھ شامل ہے یعنی اس مسل کی ہر مسل کی شیپ کے حساب سے جو ہے اس کی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے اس کی سپیڈ ہوتی ہے کہ اس سپیڈ سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس کی ایک سٹرنٹھ ہوتی ہے کہ اتنا ہی اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں تو مسل کی کیریکٹرسٹکس انڈورنس ہوتی ہے یعنی اتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی strength اتنا ویڈ برداشت کر سکتا ہے تو یہ ہر muscles کی الگ الگ character سے اگر آپ نے اس کو ان سے زیادہ کیا ہے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ باخیدہ جو ہے اپنا proper examination کرائیں اگر کسی حصے میں درد ہے اگر درد ہے تو آپ نے اس کا treatment دے لیا اس میں اگر آپ کو فیزیو therapist سے ہوتا ہے یا پھر اگر آپ کی medicine کوئی pain killer doctor آپ کو prescribe کرتا ہے اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے پہلے آپ درد کو ٹھیک ہونے دیں کبھی بھی ایک بات ذہن نشین کر لیں درد میں جو ہے آپ نے exercise نہیں کرنی کسی بھی قسم کے درد میں جب تک آپ کا درد تھوڑا بہتر ہوگا آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ pain کے لیے آپ جو ہے comfortable exercise ہمیشہ exercise کا مطلب تکلیف دینا نہیں ہے exercise جب آپ کریں گے enjoy ہم کہے جاتے ہیں اس میں کہ نہیں exercise نہیں چھوڑنا مانا ہو جائے گا ہاں ہم مصیبت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی جی اگر نہیں کریں گے تو اس میں body stress میں جاتی ہے بجائے weight کم ہونے کے weight جو ہے وہ آپ کا رکھ جاتا ہے آپ خوش ہو کے exercise کریں enjoy کر کے کریں اگر ابھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا exercise کرنے کو تو ٹھیک ہے آپ آدھے گھنٹے بعد کر لیں آپ کا صبح جی نہیں چاہ رہا تو آپ شام میں کر لیں لیکن اپنے آپ کو stress میں ڈال کے جب آپ exercise کریں گے اس کے results آپ کو نہیں ملیں گے آپ کی body stress میں چلی جائے گی exercise جب کرنی ہے آپ میں relax ہو کے کرنا ہے آپ کے happy hormone produce ہوتے ہیں آپ کے endorphin body کے pain killer آپ کو پتے جب ہم exercise کرتے ہیں جتنے بھی جو exercise کرنے والے لوگ ہیں ان کا pain perception یعنی درد کو محسوس کرنے والا جو hormone ہے endorphin جو ہے وہ زیادہ release ہوتا ہے اور جو لوگ exercise کرتے ہیں ان کو تکلیف کم محسوس ہوتی ہے comparatively ان لوگوں کو جو exercise نہیں کرتے ان کا endorphin level جو ہے جیسے جن لوگوں نے اپنا درد کا perception کم کرنا ہے تو وہ لوگ exercise کریں exercise کرنے سے endorphin release ہوتا ہے اور جیسے chocolates وغیرہ جو ہے اس سے بھی جو ہے endorphin research یہ کہتی ہے کہ endorphin جو ہے وہ release اب یہ نہیں کہ chocolate کھائے اور پھر وزن بڑھا ایسا ہم کھالے شروع کرتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہے تو کھالے اچھا شیفق پتی کیا آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ سوچتے ہیں اگر آپ کا mood نہیں کر رہا آپ جیسے آپ کرسی پہ بیٹھیں آپ نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے دو گھنٹے کا کام کرنا ہے آپ نے اپنا posture کریکٹ رکھنا ہے muscles کو یوں اور یہ جیسے یہ آپ کا جو پیٹ ہے نا پیٹ اس کو آپ نے اندر اس کو ٹون کر کے رکھنا ہے exercise کیا ہے ٹوننگ ہی ہے نا muscles کی muscle toning ہے آپ نے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ پیٹ جو ہے نا یہ آپ کا اندر رہنا چاہیے ہر وقت ایسے آپ بات کر رہی ہیں اب میں بات کر رہی ہوں لیکن میں پیٹ اپنا اندر contract کیا squeeze کیا ہوا ہے آپ نے ایسے پیٹ کو contract کر کے رکھنا ہے اب آپ بیٹھے یہ سب سے best exercise ہے آپ کی tummy کو اندر کرنے کے لیے آپ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے اندر motivation ہوتا ہے وہ سارا سارا دن بلکل بلکل flat ہو جاتی ان کی tummy آپ یہ کر کے دیکھیں جو کام کر رہے ہیں آپ کی toning ہو رہی ہے muscles کی آپ پانی پیتے رہے metabolism آپ کا تیز ہو رہا ہے toning کی اب اس کے بعد جب آپ کا mood بہتر ہے تو آپ نے exercise کرنی جب آپ exercise کریں گی آپ کا endorphن release ہوگا آپ کا pain exercise میں ہوتا ہے وہ automatically اللہ کی فضل سے ہارمون release ہوتے ہیں آپ کو درد نہیں ہوتا تو کوشش ہی کرنی ہے جب بھی exercise کریں خوش ہوکے کریں relax ہوکے کریں enjoy ہوکے کریں rhythm میں کریں ایک rhythm میں exercise کریں بالکل comfortable اپنا comfort zone کو جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں جہاں کہیں بھی آپ نے stress میں آکے exercise کی اس exercise کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ زہر نشین کر لیں اور ہمارے body کا mechanism disturb ہو جاتا ہے اور جو درد ہیں اس کا علاج کریں پہلے اس کے بعد درد میں کبھی بھی کوئی exercise نہیں کرنی ہے آپ نے posture کو correct رکھنا ہے تکیہ ہمیشہ گردن کے نیچے پتہ اور weight training جب آپ کرتے ہیں تو وہ under supervision کرنی ہے آپ نے کبھی بھی weight training ایک دم 10 kg سے شروع نہیں کر لیں 5 kg سے شروع نہیں کر لیں یہ ایک باقیدہ proper program ہوتا ہے وہ آپ کا اگر آپ کو first کریں اگر آپ نے اپنے upper names کی exercise شروع کرنی ہے آپ کو پہلے آپ کے muscles چیک ہوں گے آپ کے muscles میں کتنی طاقت ہے آپ کتنے kg کا weight جو ہے وہ کتنی repetition آپ کر سکتی ہیں کتنا duration آپ کا ہونا چاہیے کبھی بھی unsupervised جو ہے وہ exercise weight training weight training سے کوئی ایک دم weight training سے کے بجائے جو ہے آپ self exercise کریں آپ کم exercise کریں لیکن جو ہے وہ آپ under supervision کریں ہاں آپ نے بڑی بڑی کام کی بات بتایا ہی میں ایسے کر کے بیٹھی میں ہوں واقعی اور اکثر یہ سنیاں لیکن ہم بھول جاتے ہیں آپ نے یاد دلا دیا جو جو دیکھ رہا ہے نا اس نے یہی کرنا ہے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے تو سامنا ہے ایسے ایسے سیدھا تو واقعی یہ تب اس سے اتنا فرق پڑھ رہا ہے مجھے 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 فیل ہو رہا ہے ان لوگوں کی ڈبل ہو جاتی ہے لوگ آپ سے بہت ایکسرسائز کرتے ہیں آپ آپ بیٹھی ہیں آپ جیسے کوئی بھی کام کر رہی ہیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ اگر یوں کریں گے تو یہ مسئلس لوز ہو جاتے ہیں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے یہ نائنٹی کا انگل باتا ہے آپ نے نیک کو ایسے رکھنا ہے یہ آپ اپنے نیک کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ایسے پیٹ اندر کھینچا ہوا ہے اور ایسے آپ نے اوپر مو کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ یقین کریں چیس ہیں اندر چلے جائیں گے باغ ادا موڈلز کی طرح اور یہ میرا کام کام پڑا تھا مجھے پھر سے اپنا چہرہ بڑا بڑا لگ رہا ہے نہیں آپ دیکھیں اپنی اوہیننس ہونا اچھی بات ہے آپ دیکھیں جج کریں لیکن آپ اس کو سٹریس لیویل آپ اپنے آپ کو اتنا ٹھیک ہے ہو گیا تو کیا ہوا پہلے بھی تو آپ نے کم کیا تھا آپ اب بھی کر سکتے ہیں آپ یہ موٹیویشن رکھیں آپ کر سکتے ہیں آپ جیسے آپ دیکھیں جو لوگ مینٹین کرتے ہیں اب ہم لوگ ہیں مینٹین کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے لیکن پروپل بے میں محنت کریں پریشان ہو کے نہیں کریں آپ محنت اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی گرین ٹی آپ پیئیں گرین ٹی جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جوان رکھتی ہے جو آپ کے ٹاکسنز ہیں ان کو ریموف کرتی ہے اور دوسری چیز جو اہم چیزیں میں آپ ایک دو بتا دوں آپ نے اپنے کھانے میں حلدی کا استعمال کریں انٹی انفلمیٹری ہے آپ سے بھی پوچھنے والی تھی کہ ابھی کوئی پیم سو رہے ہیں کچھ عرصے میں نے حلدی پیتی اب آپ ہمیں دوبارہ جو بتائیں حلدی کیسے پینی ہے کتنی پینی ہے میں بتاتی ہوں دیکھ آپ نے حلدی کو تو سمپل سا یہ تو ٹوٹ کا ہے کہ کوٹر ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے دودھ میں ڈال کے بوائل کی اس کے بعد اس دودھ کو ٹھنڈا کر لیا وہ آپ نے پی لی اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں ادرک کا استعمال جنجر اور گارلیک یہ جو ہے لسن ادرک جسے کہتے ہیں لسن ادرک کا استعمال زیادہ کریں یہ انٹی انفلمیٹری ہیں دوسرا جو ہے آپ نے اپنے کھانوں کے اندر ایسیڈک فوڈ ایسیڈک فوڈ کہتے ہیں جیسے پیزا ہے برگر ہے کریکرز ہیں یہ کھانے جب آپ کھاتے ہیں آپ کے مسلز کے اوپر پریشر آتا ہے ایسیڈک فوڈ کہلاتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو درد بڑھتا ہے درد جو ہے پین جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہے فائبرز جو ہے فروٹس آپ کھائیں تو فروٹس میں جوس کے بچائیں کوشش کیجئے کہ آپ فل فروٹ کھائیں فائبرز کے ساتھ اسے آپ کی ڈائیجیسٹن میں بھی ریزالٹ اچھے ملتے ہیں آپ کا جو ہے ویٹ لوس میں بھی بجائے اس کے کہ آپ جوسیز پیئیں جوسیز کے بارے جو ہے کوئی بھی پیسٹورائز ڈبوں کے جوس بلکل نہ پیئیں اس میں بہت زیادہ شگر ہوتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگلاس جوس پیا لیکن آپ نے جوس پیا تو وہ آپ چھوڑ دیں بہت کامان ہے بہت کامان ہے بہت کامان ہے وہ باٹلز آگئے ہیں جوس پیا جبکہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز بھی ہوتی شگر بہت زیادہ ہے اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ جوس نہیں پی سکتے کوئی مطلب ہے آپ پورا فروٹ لے لیں اپل لے لیں آپ امروت جو ہے وہ اتنا زبردست ہے اس کے اندر فائبرز ہوتے ہیں آپ پپیتے کا استعمال کریں کھیرا جو ہے کوکمبر جو ہے وہ آپ ایسے کھائیں اس میں وارٹر کونٹینٹ بھی بہت زیادہ ہے پھر آپ کی ڈائجسٹن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور اومیگا تھری بھی اور اومیگا تھری کا استعمال بہت زیادہ کریں اومیگا تھری جو ہے وہ ہمارے مسلز کو ہمارے ویٹیمین ڈی کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لینا ہے سٹریس فروٹ سٹریس فروٹ کہتے ہیں جس میں وائٹیمین سی جیسے رس والے فروٹس ہوتے ہیں اب وائٹیمین سی جو ہے وہ ہماری باڈی خود سے اتنا نہیں پروڈیوس کرتی لیکن اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وائٹیمین سی جو ہے فیمیلز کو تقریباً سیونٹی ایم جی پڑڑے چاہیے اور میلز کو نائنٹی ایم جی پڑڑے چاہیے ہوتا ہے تو اس کو اور یہ ویٹیمین سی اس لیے ضروری ہے ایک تو یہ انٹی انفلیمیٹری ہے سویلنگ جتنے بھی ہے جیسے اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں چوٹے لگتی ہیں یہ اس کو ہیل کرتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ ہماری گروتھ کرتا ہے نا مسلز کی تو آپ یہ سارے سارے ویٹیمین سی جو ہے وائٹیمین سی جو ہے وہ ایک گولی پوری ہوتی ہے مطبق کافی ہے ہماری لئے جو روز ہم ایک مجھے باٹن پورا آتا ہے تو اس میں سے ایک گولی کھائیں یہ بتائیں آپ سارے لوگ گولیوں پہ ہی کیوں ہیں آپ نیشنل ڈائٹ پہ کیوں نہیں آتے آپ لوگ سٹریس فروٹ سردیوں میں تو آپ کو ہر طرح کی فروٹ مل رہے ہیں اورنجز کتنے اچھے آگئے تو آپ آپ کا ہمارا چیزار ملکل اولٹ ہے یہاں پہ بہت گرمی ہے آہ آہ ساری آپ کہا تو گرمی ہے ہمارے یہاں تو سردی ویسے تو سٹریس فروٹ جو ہے نا جتنے بھی آپ جو گریپ فروٹ ہے وہ اس میں بھی ہوتا ہے جتنے بھی جو رس والے عام زبان میں سمجھیں رس والے جتنے بھی پھل ہیں دیکھیں کوشش یہ کریں جب آپ نیچرل چیز لیتے ہیں نا ٹیبلٹ لیں ٹھیک ہے وائٹیمن سی کی وہ تو اس کے اوپر ہوگا کتنی پوٹنسی کی ہے وہ بات نہیں ہے وہ تو آپ لیں ٹھیک ہے ایک سپلیمنٹ ہے لیکن دو چیز اگر آپ کھا سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی ہیلتھ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پروائید کی ہوئی ہے تو پھر آپ نیچرل کیوں نہیں جاتے چیز اوپر اگر آپ نیچرل جائیں گے آپ یقین کیجئے آپ کو خالی وائٹیمن سی نہیں اس کے ساتھ فائبرز بھی ملیں گے دوسرے منرز بھی ملیں گے آپ کو ایک چیز کے ساتھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزیں نیچرل preparing میں ملتی ہیں ایک چیز کے ساتھ ایک ڈیک ہے ایک کینو آپ نے کھایا اس میں آپ کو فائبر بھی ملیں گے ویٹیمن سی بھی مل جائے گا آپ کو کیلشم بھی مل جائے گا اسی طرح legislators ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ سے find great وہ احصے بھائے آپنا بچائے Critical北 جو ہے وہ ہمارا ایمیون سسٹم جیسے آج کل کووڈ میں جو ہے آپ کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہو گیا تو اس میں لیے اگر آپ ایمیگا تھری لیتے ہیں تو یہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ انہینس کیونکہ ویٹیمن ڈی کو جو ہے یہ اس کو انہینس کرتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم اسٹرانگ ایمیگا تھری آپ کو ملے گا پورٹری کی مسنوات ہے ایک ہے فش ہے چکن ہے آپ اسے لیں اور اس کے علاوہ یہ ایمیگا تھری کے سب سے بڑا سورس جو ہے وہ آپ کا بہت ایزی لسی آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا فلیک سید لیکن وہ بھی ٹیبلیٹ فارم میں آپ لوگ لیتے ہوں گے اب یہاں پہ جیسے اگر آپ اس کو اس کا ملتا ہے اس کو آپ نے ایک چمچ بھرا اور آپ اس کو صبح شام کھائیں اب آپ نے یاد دلایا ہے تو میں فلیک سید دوبارہ سے کھانا شروع کر دیتی ہوں فلیک سید بہت افیکٹیو ہے چیا چیا سید دخ ملنگا جو آپ شربت میں ڈال کے پیتے ہیں یہ ساری آپ کو پیتا ہے دخ ملنگا جو ہے یہ پروف یہ تو میں نے اپنے اوپر بھی پروف کیا کہ دخ ملنگا جو ہے وہ اگر آپ نے ہار مو میں نے کافی دفعہ کھایا اور اس کے اندر تھوڑا سا لیمن اسکیوز کریں آپ یقین کریں اتنی تیزی سے وزن کم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نیچرل سورس ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے نیٹریشن بھی پورے ہو رہے ہیں ہمارا ویٹ بھی لوس ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ووک اور ایکسرسائز اتنا سٹرس لینے کی ضرورت نہیں وزن کم کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا کا بس اگر آپ کے اندر ہمیں تو بہت مشکل لگ ر لاؤئی جہا تھا لیکن آپ نے بہت ساتھ بہ دیا kennو اور نے کے کارےru لائے جو ساتھ بھی ایٹی ہورٹ جوجہ تا سانتے ہوں توب سے جو آپ کو différent معل happier کر قر spreading مو میں بھی بھی چا سمل کرنا دیا سکتے ہیں ہم ویٹ لو جائے ہیں میرے پرس سی سیکشن ہوئے ہیں میرے اتنی سرجریز ہوئی ہیں لیکن دیکھیں اس کے بعد میرے اندر بہت تینڈنسی ہے ویٹ گین کرنے کی لیکن میں نے کبھی اس کو اپنے لیے یہ نہیں سوچا کہ میں کر نہیں سکتی میں کر نہیں یہ میں نے نہیں سوچا میں نے یہ سوچا آج سے ہی میں نے کرنا ہے اگر فرس کہنے میرے آج مرنے میں کہوں گے کل آج سے نہیں میں کل سے انشاءاللہ تعالی میں ضرور کروں گی اور پھر جب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں افکورس آپ سب لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی پریشان ہے ہم اتنے موٹے ہم کہاں دبلے ہوں گے ایسا نہیں ہے ہر آدمی دبلہ ہو سکتا ہے ایٹی فور کے جی سے میں نے اپنا اب تو میرے پندرہ سال سے میں نے اتنا منٹین گیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں نائٹی نائن کے جی سے آئی ہوں سمٹی کے جی پر تو بلکل بلکل اور دیکھیں آپ سب کچھ کریں اب آپ لوس کریں اب یہ ہے کہ سکن آپ کی لٹک گئی آپ لتھارجک لگ رہے ہیں تو ایسے ویٹ لوس کا کیا فائدہ آپ ویٹ لوس کریں خوشی خوشی کریں انجوائے کر کے کریں اور لوگوں کو نہیں کہیں کہ ہم ویٹ لوس کریں اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں لوگوں سے نہیں لوگ تو گئی یار کیا کر رہے تم ویٹ لوس کر رہے تم فرق نہیں پڑا یہ تو ہر کوئی بولے گا آپ کو ایک مہین دو یار تم کیوں خاما خام بھوکے رہ رہے ہو کیا فائدہ تمہارا تم بیٹ بھی جو ہے ایسے کہتے نا لوگ کے آپ کو یار فرق تو پڑی رہا کھا لو آج کھانے سے نہیں آپ نے اپنے آپ سے کمیٹمنٹ ہاں یہ آپ ذرا موٹیویشن تھے ہمارے لوگوں کو کہ وہ لوگ آپ کو کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یار آج کھا لو بڑے مزے کی چیز ہے تو آپ کیسے کنٹرول کریں بلکل نہیں نہیں آپ دیکھیں اگر فرض کریں آپ آپ کو اس کا طریقہ جیسے آپ لوگوں کو سب کو بتائیں آپ لوگ کھانا ہے جیسے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ٹیبل پہ ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی آپ کھا لیتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا الگ سے کھائیں نہیں تو فیملی کے ساتھ بھی کھا رہے اپنی ایک پلیٹ بنا لیں اور اپنی چھوٹی پلیٹ رکھیں اس میں پورشنز چھوٹے رکھیں اور جیسے اگر فرض کریں کوئی آپ سے کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں دنیا میں اللہ نے جو نیمتے رکھی ہیں کوئی خدا نہ خواستہ اتنا خطرناک تھوڑی اگر ایک کیک کا پیس کھائیں تو لوگ تو مدہ نہیں کہاں پھٹ جائیں جو کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے کتنی کیلوریز لیں اگر آپ نے ان کو یوٹیلائز کر لیا چاہیں آپ ایک پراتھا اب میں اب آپ کو ایک بات بتا ہوں میں ایک پراتھا کھاتی ہوں صبح ناشتے میں میرا اگر پراتھا نہیں کھاؤں میرا ناشتہ نہیں ہوتا ہمارا پنجاب سے تعلق ہے ہمارے جیسے لوگ جب تک پراتھا نہ کھائیں اور اس کے ساتھ مکھن نہ کھائیں تو ہمیں فرق مزا نہیں بڑھتا لیکن آپ آپ نے اسے کیا آپ نے پراتھا تو کھایا آپ نے فور ہنڈرڈ کیلوریز لے لی تو آپ نے اس کو برن بھی کرنا ہے آپ کھالیں اگر آپ کی فیملی میں کہیں فانکشن ہے کوئی شادی ہے یہ تھوڑی ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں آپ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کھائیں لیکن جیسے اگر کیک آپ کو کوئی کھائیں لیکن آپ کھائیں لیکن آپ کو اپنا پورشن کم کر دیں تھوڑا پورشن کر دیں کہ ہماری ہتیلی کا سائز ہے ہمارا میدہ اتنا بڑا ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنی ہیلتھ کے حضاب لے آپ کی جتنی بڑی ہتیلی ہے یہ پام ہے اتنا بڑا آپ کا سٹھوڑک ہے تو آپ اس میدے کو چھوڑا ہے آپ نے روٹی بھی کھانی ہے تو اتنی بڑی سائز جتنا یہ ہے نا اتنا بڑا گوشت کا پیس لینا ہے تو اتنا بڑی یہ آپ یہ ایک رکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پورشن کم کریں آپ پھوسے نہیں پیٹ میں اور شام کو جو ہے آپ سات بجے کے بعد مغرب کے بعد کھانا نہ کھائیں کیونکہ رات کو جو آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ فیٹ بناتا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ دنیا سے کٹ گئے کہیں آپ گئے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا آپ میں پیزا نہیں ٹچ گیا کھالیں تھوڑا پیس کھالیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ صبح بھی کھا رہے ہیں دوپیر بھی کھا رہے ہیں شامی نہیں ٹھیک ہے اگر دو تین دن میں کہیں آپ گئے کوئی آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ کھا سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ کھانے سے کوئی آپ نیچے نہیں آ جائیں گے کھا سکتے ہیں آپ سب کچھ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں میں پراتھا لے لیتی ہوں میں انڈا انڈا تو خیر آپ کو کھانا چاہیے ایک وائٹ بہت اچھی چیز ہے اس میں جو ہے وہ پروٹینز ہیں بہت اچھی آپ سب کچھ کھائیں کھائیں اگر آپ لو کلوریٹ ہے آپ سب کچھ کھائیں پورشن چھوٹا کر دیں سب کچھ کھائیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا چھوٹے پورشن میں کھائیں کچھ بھی نہیں ہوگا ساتھ ایکسرسائز واک اور اس کو اپنی ایکٹیوٹیز فاسٹ کریں آپ یہ کر کے تو دیکھیں کچھ نہیں ہوگا کھانا کھار کے چھوڑ دینا آپ کی باڈی سٹارویشن فیز میں چلی جائے گی اور آپ اور موٹے ہوں گے یہ بات آپ ذہن نشکن کریں سب کچھ کریں ووک کریں اور آپ کو باڈی کو تیز موف کرنے کی عادت ڈالیں تیز تیز چلنے کی عادت ڈالیں کوئی کام کرنا ہے چلتے ہوئے چلتے رہے چلتے رہے زیادہ زیادہ آپ دیکھیں آپ کا کتنا فرق پڑے گا کون کہتا ہے ویٹ لوس نہیں ہوتا اگر آپ ہنڈرڈ میں پی ہے ہنڈرڈ آپ کا کہ جو بھی پہنچا تو بھی آپ لوس کر سکتے ہو یہ کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے آپ جو ہے اپنے اندر موٹیویشن اپنے آپ سے کمیٹمنٹ رکھیں میں مٹھائی کی شوقین ہو میتھا میری جان ہے میتھا آتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں ایک ایک پوٹر ٹیز لطب ایک آپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے کھا لیا تو آپ کی صحیح ہو جاتا ہے آپ کھا لیں ایک چمچ آ لیں آدھا یہ بڑے بڑے چمچ کھانا شروع ہے بڑا باہل لیکی آپ اپنے آپ کو سٹسپائی کر لیں کہ میں نے کھا لیا ورنہ وہ پڑے آپ اپنے آپ کو نا خوش نہ کریں یہ بڑی یہ زندگی ایک امانت ہے اور اللہ پاک بھی آپ لوگوں کی کوشش دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کھائیں تھوڑے پورشت میں کھائیں اور آپ اپنی ایکٹیویٹی آپ اس کو برن کر لیں اگر آپ نے کھایا ہے فرس کریں اب ہم بریانی کھاتے ہیں کیا ہم بریانی نہیں کھاتے مطلب کھاتے ہیں اتنی نہیں کھاتے لیکن تھوڑا پورشن اسے پہلے پانی پی لیا کھانے سے پہلے پانی پی لیا بریانی رکھی تو زیادہ سارا سیلٹ ساتھ میں رکھ لیا تو مکس کر کے مطلب آپ کا پیٹ بھی بھر گیا آپ کی نیت بھی نیت اصل ہوتی ہے نیت بھی بھر گئی اور آپ نے اپنی فیملی کا ساتھ بھی دے دیا تو یہ ساری چیزیں آپ نے کٹ آف نہیں کرنی آپ نے اپنی سوشل لائف نہیں دیکھیں سب سے بڑا ڈپریشن سب سے بڑا سٹریس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو کٹ آف ہو جاتے ہیں آپ فیملی کے ساتھ نہ کہیں باہر جاتے ہیں نہ آپ فیملی کے ساتھ شادی میں جا رہے ہیں نہ کوئی فنکشن اٹینڈ کریں کیوں ایسا کرتے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹ ہے اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں کھانا کتنا بھی پڑھا ہو لیکن آپ نے سوچا کہ میں نے کتنا بھی بہتر ہی کھانا ہے آپ نے اپنا اتنا ہی پورشن کھانا ہے یہ آپ کی اپنی کمیٹمنٹ ہوتی ہے آپ نے اگر خوبصورت نظر آنا ہے ہیلڈی نظر آنا ہے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں اپنی آپ نے دیکھیں آپ ایسا سنگل پرسن آپ نے نہیں جینا آپ نے اپنی فیملی اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اپنے ہسپنڈ کو دیکھنا ہے اپنی فیملی کو جو ہے وہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ میں اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز پرفارم کرسکے آپ میں اتنا لیول ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کی فیمیلی کھانا کھا رہی ہے پارٹی میں آپ ان کا ساتھ دے لیکن اپنے آپ سے کمیٹمنٹ رکھیں تھوڑا کھائیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں کابو میں رکھیں بہت بہت مزید کی آپ نے باتیں کی مجھے ایک نئی موٹیویشن آئی بہت آسان ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہنڈیڈ سے اوپر ہیں وہ بہت پریشان ہیں میرے سرکل میں جانتے ہیں میں بھی جو ڈاکٹر شبانہ نے کہا ہوں کہ میں اپنا بیفور آفٹر کا جب میں ڈالتی ہوں فٹو مجھے اتنا مزا آتا ہے کہ پرانی شرٹیں جو مجھے ٹائٹ ہوتی تھی میں وہ پہن رہی ہوں وہ مجھے بہت لوس ہوتی ہے تو میں نے وارڈروب اپنی اٹھا گیا ایسے نہیں کہ پوری اٹھا کے پھیک دی میں ان کو پہن رہی ہوں ان کو پہن کے اس پہ بھی ہم آگے پرگرام کریں کہ کیسے کرنا ہے اور میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں جیسے آپ نے کہا کہ یہ میری اتنا لوس ہو گیا اچھا چلتے چلتے ایک سوال کا جواب اور مجھے لگتا ہے آپ کا وقت جائے ایک سوال میں بتاؤں ہم لوگ ایک وجہ کیا ہوتی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن کیونکہ میں نے ویٹ لوس کیا تھا جب آج سے بیس سال پہلے تو میں بتاؤں ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جیسے ہم نے دو دن کھانا نہیں کھایا جب ہم باہر جائیں گے ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں آج تم دبلی لگ رہی ہو کوئی نہیں کہتا جب کوئی نہیں کہتا تو بڑا انسان ڈس ہارٹیڈ ہوتا ہے پھر کہتا چھوڑو کوئی فائدہ نہیں یہ چھوڑ دیں اپنے آپ کو خود دیکھیں اب دیکھیں آپ مجھے بتائیں ایک چھوٹی مثال دیتی ہے ایک آپ کا جگ ہے اس میں ایسا کلر ہے لیکن اگر اس جگ میں آپ نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے تو اس میں ایک گلاس ہی پانی ہوگا اس میں بھر تو نہیں سکتا اسی طرح سے اگر آپ نے تھوڑا کھایا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنی باڈی کچھ فیٹ نہیں دی تو آپ کا مزن کیسے بڑھے گا اکثر لوگ جلن میں بولتے ہیں آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہو آپ بہت اسمار لگ رہے ہو نہیں آج تم تھوڑا ویٹ تمہارا زیادہ لگ رہے اب اگنور کریں بھائی میں نے تو کھایا ہی نہیں مجھے بتائیں نا آپ کو پوچھنے اپنے اپنے اوپر سیلف کانفیدنس جب میں فیس بک پہ آپ دیکھیں میرا میڈیا سے بہت تعلق ہے میرے روز ہی شوز آ رہے ہوتے ہیں میں سب سے پہلے کمیٹ اپنے آپ کو دیتی ہو سب سے پہلے کمیٹ دوسروں کے کیوں ایکسپیکٹیشن پر اتریں دوسروں کی ایکسپیکٹیشن پر ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو پسند کریں اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں ہم خود ایک پوری ایک پرسنیلیٹی ہیں ہم کسی اور کے پر کیوں ڈیپینڈ کریں ہاں ہمارے جو پیارے لوگ ہیں وہ ہمیں اچھا مشورہ دیتے ہیں لیکن جو غلط مشورہ دیتے ہیں ان کے مشورے سے اپنی زندگی برباد نہ کریں کمپلیکس میں نہ آئیں ڈیپریشن میں نہ آئیں پلیز اپنے آپ کو سمجھیں ہماری زندگی بہت خوبصورت ہے اور ہم اسے خوبصورت بنا سکتے ہیں کوئی بھی آدمی برا نہیں اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں لوگوں سے نہیں کریں لوگ آپ کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے موٹیویٹ نہیں کریں گے اب آپ کی کچھ اچھے دوست ہوں گے اچھے پیارے فرینڈز ہوں گے جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں لیکن میجورٹی جو ہے وہ آپ کو آپ کو جو ہے نوٹس نہیں کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھ ہوگا آپ اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو آپ کو پتہ ہے ایک گلاس آپ نے جتہ کھایا آپ کو پتہ ہے کہ آپ موٹے نہیں ہوں گے آپ نے کم کھایا ہے تو یہ سوچیں لوگ تو کچھ کہیں گے لیکن آپ نے بڑی اچھی یہ ٹیپز دی ہیں کہ آپ نے آپ سے خود جو ہے کمیٹمنٹ کریں اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی جو آپ نے اب ہم جیسے باہر کنفریز میں رہتے ہیں یہاں پہ بڑی بیزی لائف ہوتی ہے یعنی ہر چیز آپ کو دیکھنی ہے اور مشینوں کی طرح ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے جہاں بہت سا لگتا ہے کہ بہت درخ پر ڈالرز ہیں میں ایکسرسائز کرنی ہے تو جو جمز جا رہے ہیں وہاں پہ جم کی فیز اللہ گیا اور آپ نے کسی ایکسپرٹ کو ہائر کرنا ہے اس کی فیز بڑی ایکسپیسیف ہوتی ہے تو بہت ساری لنکس ہیں یوٹیوب پہ جو کہ دیکھ کے لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ کہاں تک صحیح ہے وہ اگر ایکسپیسیف پڑھا ہے تو ہم کچھ ایسے لنکس کو دیکھ ان کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا آپ سیلف اسیسمنٹ کریں آپ کو خود سے دیکھیں آپ کا ویڈ بڑھا ہے آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے آپ نے وائٹ چیزیں چھوڑ دیں سفید چینی آٹا جو ہے جتنی بھی چیزیں وہ چھوڑ دیں آپ اپنے حساب سے اپنی ڈائٹ خود تو کنٹرل اب تو ہر چیز اتنی اویرنس ہے آپ اس سے ڈائٹ کنٹرل کریں پانی بہت زیادہ پییں آپ اپنی واک رکھیں آپ اپنی ایکسرسائز ایکسرسائز میں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ واک بھی ایک گھنٹہ کر لیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے ایک گھنٹہ آپ واک کر لیں فل باڈی ایکسرسائز ہے سمپلی آپ آدھا گھنٹہ صبح واک کر لیں آدھا گھنٹہ شام واک کر لیں اپنی ڈائٹ کو کنٹرل کر لیں اپنی ایکٹیویٹی کو فاسٹ کر لیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے اگر آپ نے جیسے اگر آپ نے کسی کامپیٹیشن بیوٹی میں جانا ہے کہ میرے مسئلز ادھر بڑھے ہیں میری کلیوکل پرومیننٹ ہو میری کمر چوبیس ہو جائے تو اس کے لیے تو پھر وہ سکر ویجن کی ضرورت ہے ادھر وائز ایک ہیلتی پرسن رہنے کے لیے اپنے آپ سے بڑا انسٹرکٹر کوئی نہیں ہے آپ کو جہاں درد ہو آپ نے وہ ایکسرسائز نہیں کرنی یہ آپ یہ ٹیپس سمجھ لیں اگر آپ کو درد ہے آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی درد میں اپنے آپ کو گھسنا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں درد ہو آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی سلولی ایکسرسائز بڑھانی ہے سلولی انگریجولی آپ لنکس پر کر سکتے ہیں ایروبک ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلتی ہیں ینگ ہیں آپ ایروبک اور فوٹ ویئر کا خاص طور پر خیال رکھیں ایکسرسائز ننگے پیر نہیں کریں فوٹ ویئر جو ہے اسپیشلی hunted ہیل والا جوتا اونچی ہیل سے مراد یہ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے ڈیفرنٹ اچھے والے جو برینڈز ہیں اس میں چوڑی پلیٹ فارم ہیل آتی ہے جوگرز ہیں ٹرینرز ہیں جس میں موٹی ہیل آتی ہے وہ والے جوتے آپ استعمال کریں اور کہہ کہتے ہیں کبھی بھی پتلی سول والا جوتا کبھی عام چلنے میں بھی استعمال نہ کریں آپ جوگر آپ جوتا ہمیشہ کمفرٹیبل پہنے اس سے آپ کا ویٹ بڑی جلدی لوس ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹی لیول بڑھ جاتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ چلتے ہیں خراب ہوتا ہوتا ہے آپ سلو ہو جاتے ہیں تو آپ جوتے ہمیشہ اچھے پہنے اور ووک میں ٹپ تھی آپ کی کیونکہ لوگ چپلوں میں بھی جہاں ووک کر رہے ہوتے وہ بلکل نہیں ہے آپ کی ہلتھ کے لیے نہیں تو آرچیس ڈیمیج ہو جاتی ہے پلانٹر فیش ایٹرز ہو جاتا ہے ایڈیوں میں درد بہت common ہے جوتا آپ اپنا اور عام زندگی میں بھی جوتا وہ پہنے اچھے والی برینڈز جو آتے ہیں آپ کو پتا ہے سب کے تو وہ چوڑے والے جو وہ پہنے خوبصورتی پہ نہ جائیں کہ ڈائیمنٹیز لگے ہوئے وہ چپل پہنے وہ نہیں میں تو ایک عرصہ ہوا چپل پہن نہیں چھوڑ دی میں اسی طرح کی شوز پہنتی ہوں اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں آپ وہاں کی بات کریں ہم پاکستان میں بھی ہم لوگ دس گھنٹے کام کرتے ہیں بلکل بلکل وہ تو نظر آرہا ہے مجھے تینکی سو مچ اتنی مزے کہ آپ نے باتیں کی موٹیویشن پھر اور بڑھ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جیابت دیں کہ آپ اس سے سلامت رہیں اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں اتنی آپ محبت سے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے نا سو آپ کی اپنی سٹوری بھی ایک بہت زبردست موٹیویشنل سٹوری ہے کہ کتنا آپ نے ویٹ کم کیا سو تینکی سو مچ آخری کوئی بات کہنا چاہے میرے ویور سے بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر دیورنگ کنورسیشن کوئی ایسی بات میرے موہ سے نکل گئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں میرا مقصد جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کو موٹیویشن دینا ہے میرا مقصد آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جتنے سارے لوگ دیپریشن میں آج کال جو جا رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں سب کو باہر نکالوں اور میں سب کو بتاؤں دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے آپ لوگ بہت غلط سوچتے ہیں کہ ویٹ کم کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں لیکن آپ اپنے اوپر تاری مت کریں کسی بھی چیز کو تاری مت کریں ہاں وہ لوگ جو بہت پریشان ہیں بہت دیپریشن میں دکٹر شبانہ نازل ان کے لئے اطلاع دیتی ہے کہ لوس کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے لیے اپنے آپ سے پیار کریں اپنے آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کا پلان آپ نے کرنا ہے دوسروں کو نہیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے پھر ملیں گے نیکٹ پروگرام میں ہم زہمن دیں گے پھر ڈاکٹر شبانہ ناز کو آپ کے سوالات اسی طرح ہمارے پاس آتے رہے ہیں ملک دل ازاری کا شکار نہ ہو جن کے سوالات کے جوابات آج نہیں ملیں لیکن آج بہت ساری انفرمیشن ملی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے پہچانٹی کو لائک کرنا ہے ہمیں ٹیوٹر پہ انسٹرگرام پہ فالو کرنا ہے نیکٹ پروگرام تک کیلئے اجازت دیں خدا پر